السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ حمل والی عورت سے یعنی اگر بیوی پریگننٹ ہو اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو کتنے مہینے تک ہم ہم بستری کر سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم یہی آپ کو بتانے والے ہیں یہ سوال بہت ہی زیادہ انپورٹنٹ ہے دوستو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس سے نقصان کیا ہوگا اور کیا اس سے فائدہ ہوگا یا کیا ہوگا اس کے حوالے سے آج کے نوجوانوں کو پتا ہونا چاہیے تو یہ بہت ہی اچھا سوال ہے آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں کہ ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے اس کے حوالے سے اور شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آخر تک دیکھیں گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو دیکھیں حمل والی عورت سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے مہینے تک ہم بستری کر سکتے ہیں ایک مہینے تک ہے نا یعنی جو پیٹ سے عورت ہے اگر ایک مہینہ ہوا ہے اس وقت تک ہم بستری کر سکتے ہیں دو مہینہ ہوا ہے تب تک ہم بستری کر سکتے ہیں یا پانچ مہینے تک یا چھے مہینے تک یا سات مہینے تک کتنے مہینے تک ہم بستری کر سکتے ہیں جب بیوی حمل سے ہو پیٹ سے ہو تو دیکھیں دوستو شرعی اعتبار سے اس کا کوئی حکم نہیں ہے مذہب اسلام میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر بیوی ایک مہینہ پریگننٹ ہونے میں ہوئی ہے تو بس ایک ہی مہینے تک ہم بستری کر سکتے ہیں یا پانچ مہینہ بیوی جو ہے پیٹ سے ہے تو پانچ مہینے کے اندر ہی تک ہم بستری کر سکتے ہیں یا چھے مہینے کے اندر تک ہی بیوی سے ہمبیسری کر سکتے ہیں اس کے بعد ساتھویں مہینے سے بیوی سے ہمبیسری نہیں کر سکتے ہیں ایسا کچھ بھی مذہب اسلام میں ذکر نہیں ہے جائز اور ناجائز کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن اب طبیعی اعتبار سے آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹروں کا اس میں کیا کہنا ہے وہ آپ جان لیجی کیونکہ طبیعی اعتبار سے کیا ہوتا ہے اس کو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے یہ تو آپ نہیں جان لیا لیکن اب آپ کو طبیعی اعتبار سے بتاتے ہیں ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے اس کے حوالے سے وہ آپ جان لیجی دوستو دیکھیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر بیوی کی صحت اور بیوی کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اگر ان دونوں کی صحت پر تھوڑا بہت بھی فرق آئے تو شوہر کو بیوی سے دور ہی رہنا چاہیے پریگنٹ کی حالت میں جب بیوی ہو تو ایسا ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ جب شوہر بیوی کے اوپر آتا ہے تو اسے بیوی کی صحت اور بچہ جو ہے وہ دبنے کا یہ اندیشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب بیوی پریگنٹ ہو تو شوہر کو دور رہنا چاہیے بیوی سے بیوی سے ہمبسری نہیں کرنا چاہیے اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیوی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے پریگنٹ کی حالت میں تو ڈاکٹر یہ پہلے سے آگاہ کر دیتا ہے کہ آپ کو شوہر سے دور رہنا ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ شوہر جب آپ کے اوپر یعنی بیوی کے اوپر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ بچہ یہ دبے یا بچے کو نقصان پہنچے اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ حمل کی حالت میں جب بیوی پریگنٹ ہو تو اسے اس حالت میں بیوی سے ہمبسری نہیں کرنا چاہیے یہ طبیبوں کا کہنا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو آپ ان باتوں کا خیال لکھیں گزارش کرتا ہوں دوستوں کہ اس کے لئے پر شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائے اور وہ یہ غلطی نہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ